بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قصص الانبیاء بھاگ اٹھرہ مصریوں کی عید کا دن جو وفا انیل کے نام سے مشہور ہے کیونکہ ان کے یہاں تمام عیدوں میں تب سے بڑی عید کا دن یہی تھا گرج حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پیرون کے درمیان یومو جینا تے پایا اور پیرون نے اسی وقت اپنے ذمہ داروں اور درباریوں کے نام حکمزاری کر دیئے کی پورے ریاست میں جو بھی مشہور اور ماہر جادوگر ہو ان کو جلد سے جلد رازدھانی روانہ کر دو بہرحال جشن کا دن آ پہنچا جشن کے میدان میں تمام شہانہ کر وفر کے ساتھ پیرون تخت نشی ہے اور درباری بھی درجے کے اعتبار سے کرینے سے بیٹھے ہیں اور لاکھوں انسان حق و باطل کے مارکے کا نظارہ کرنے کو جمع ہے ایک طرف مصر کے مشہور جادوگروں کا گیرو اپنے ساجو سامان سے لیس کھڑا ہے اور دوسری طرف اللہ کے رسول حق کے پیغمبر تچائی اور راستی کے پیتر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ حارون کھڑے ہیں ایسی حالت میں جادوگر پیرون کے پاس آئے اور کہنے لگے کیا اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر گالی با جائے تو ہمارے لیے انعام و اکرام ہے پیرون نے کہا ہاں ضرور اور یہی نہیں بلکہ تم شاہی دربار کے مکرب بنوگے جادوگروں نے جب اس طرف سے اتمنان کر لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا افسوس تم پر دیکھو اللہ پر جھوٹی تحمت نہ لگاؤ ایسا نہ ہو کی وہ کوئی عذاب بھیج کر تمہاری جڑ اکھار دے جس کسی نے جھوٹ بات بنائی وہ نامراد ہوا جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو تم اپنی لاتھی فیکو یا پھر ہم فیکے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی پہلے فیکو پھر جب جادوگروں نے جادو کی بنائی ہوئی لاتھیاں اور رسیاں فیکی تو لوگوں کی نگاہیں جادو سے مار دی اور اپنے کرتبوں سے ان میں دہشت پھیلا دی اور بہت بڑا جادو بنا لائے اور اس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ تم بھی اپنی لاتھی ڈال دو جو ہی اس نے لاتھی فیکی تو اچانک کیا ہوا کی کہ جو کچھ جھوٹی نمائش جادوگروں کی تھی سب اس نے نگل کر نابوت کر دی پس حق قائم ہو گیا اور وہ جو عمل کر رہے تھے باطل ہو کر رہ گیا پس اس موقع کے مطلوب ہو گئے جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام کے اسا کا یہ کرشمہ دیکھا تو سب جادوگر سسدے میں گر پڑے کہنے لگے ہم نے تو جہانوں کی پروردگار پر ایمان لے آئے جو موسیٰ علیہ السلام وہ حارون کا پروردگار ہے اس حالت کو دیکھ کر پیرون نے کہا تم بغیر میرے حکم کے موسیٰ پر ایمان لائے ضرور یہ تمہارا سردار ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے اچھا دیکھو میں کیا کرتا ہوں میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا دوں گا اور خجور کے تنوں پر سولی دوں گا مگر سچا ایمان جب کسی کو نصیب ہو جاتا ہے بھلے ہی وہ ایک لمحے ہی کا کیوں نہ ہو وہ ایسی بے پناہ روحانی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ کائنات کی کوئی زبردست سے زبردست طاقت بھی اس کو مروب نہیں کر سکتی اس لیے جادوگروں کو پیرون کی جابیرانہ دھمکیاں مروب نہ کر سکی اور انہوں نے کہا ہم یہ کبھی نہیں کر سکتے کہ سچائی کی جو روشن دلیلیں ہمارے سامنے آ گئی ہے اور جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس سے موہ موڑ کر تیرا حکم مان لے تو جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر گجر تو زیادہ سے زیادہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کی اس زندگی کا فیصلہ کر دے ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لاشکے کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے خاص طور سے جادوگری کی خطا کی جس پر تُو نے ہمیں مجبور کیا تھا ہمارے لیے اللہ ہی بہتر ہے اور یہی باقی رہنے والا ہے گرج حق و باطل کی اس کشم کش میں پیرون اور اس کے درباریوں کو زبردست ہار کا موہ دیکھنا پڑا اور وہ کھلے آم زلیل و رسوہ ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور کامیابی کا سہرہ انہی کے سر رہا اور جادوگروں کے علاوہ ایک چھوٹی سی جماعت اسرائیلی نوجوانوں میں سے بھی مسلمان ہو گئی پھر موسیٰ علیہ السلام پر کوئی ایمان نہیں لیا مگر صرف ایک گروہ جو اس کی قوم کے نوجوانوں کا گروہ تھا وہ بھی پیرون اور اس کے سرداروں سے ڈرتا ہوا کہ کہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس محدود کامیابی سے متاثر ہو کر پیرون کی قوم میں سے ایک جماعت نے پیرون سے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ زمین مصر میں فساد کرتے پھریں اور تجھو اور تیرے دیوتاؤں کو ٹھکرا دیں پیرون نے کہا ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی لڑکیوں کو باندیا بنانے کے لئے زندہ رکھیں گے یہ پیرون کا دوسرا اعلان تھا جو بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل سے متعلق کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پیرون اور اس کے درباریوں کی بات کیت کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کر کے صبر اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی تلقین کی بنی اسرائیل نے سن کر جواب دیا کہ موسیٰ ہم پہلے ہی سے مسیبتوں میں گرفتار تھے اب تیرے آنے پر کچھ امید بندھی تھی مگر تیرے آنے کے بعد بھی وہی مسیبت باقی رہی یہ تو سخت آفت کا سامنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے گھبراؤں نہیں تم ہی کامیاب رہو گے اور تمہارے دشمن کو ہلاکت کا موہ دیکھنا پڑے گا زمین کا مالک پیرون یا اس کی قوم نہیں ہے بلکہ رب العالمین ہے جو مختار مطلق ہے بس وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کا مالک بنا دے اور انجامے کار یہ اینام متقیوں ہی کا حصہ ہے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسلمانوں سے کہا کہ پیرون کے ظلموں کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا اور وہ بنی اسرائیل مومینوں کو آجادی کے ساتھ مصر سے چلے جانے پر راجی نہیں ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ پیرونیوں کو جو تُو نے دولت وہ سروت عطا فرمائی ہے اس پر شکر کرنے کے بجائے وہ تیرے بندوں پر جبر اور ظلم و ستم کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں اور حق کے تیرے راستے کو نہ یہ خود قبول کرتے ہیں اور نہ کسی کو قبول کرنے دیتے ہیں بلکہ جبر و تشدد سے کام لے کر ان کے آڑے آتے ہیں اس لیے اب تُو ان کے جلموں کا مزہ ان کو چکھا اور ان کی دولت سربرت کو تباہ و ہلاک کر دے جس پر انہیں گھمنڈ ہے اور جس طرح ایمان کی سچائی کو ٹھکراتے ہیں تُو بھی ان کو ایمان کی دولت کے بجائے ایسا دردناک عذاب دے کی ان کی داستان دوسروں کے لیے عبرت بن جائے پیرون نے اپنے سرداروں سے اگرچہ اتمنان کا اظہار کر دیا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روحانی غلبے کا خیال اس کو اندر ہی اندر گھلا ڈالتا تھا اور بنی اسرائیل کے لڑکوں کے قتل کے حکم سے بھی ان کے قلب کو سکون نصیب نہ تھا آخر کار اس نے کہا مجھے موسیٰ کو قتل ہی کر لینے دو اور اس کو چاہیے اپنے رب کو پکارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے کہا اور اس گھمنڈی سے جو حساب کے دین پر ایمان نہیں لاتا پھرون اور اس کے سردار پھرون اور اس کے سردار جب اس باتچیت میں لگے ہوئے تھے تو اس مجلس میں ایک مصری مرد مومن بھی تھا جس نے ابھی تک اپنے اسلام کو چھپا رکھا تھا اس نے جب یہ سنا تو اپنی قوم کے ان لوگوں کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور سے بچاؤ کرنے کی کوشش شروع کی اور ان کو سمجھایا کی تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنے چلے ہو جو سچی بات کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے اور جو تمہارے سامنے اپنی سچائی پر بہترین دلیل اور نشانیاں لائیا ہے مان لیجئے اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ سے تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچ رہا ہے اور وہ سچا ہے تو تو پھر اس کی ان دھمکیوں سے ڈرو جو تم کو اللہ کی اور سے سناتا ہے پھرون نے مرد مومن کی بات جس کو اپنے خیال میں درست سمجھتا ہوں اور تمہاری بھلائی کی بات کہہ رہا ہوں مرد مومن نے آخری نصیحت کے طور پر کہا اے میری قوم مجھے یہ ڈر ہے کی ہمارا حال کہیں ان پچھلی قوموں جیسا نہ ہو جائے جو نوح آد اور سمود کی قوموں کے نام سے مشہور ہے یا ان کے بعد قومیں آئی اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا بلکہ ان قوموں کی حلاقت خود اپنے اسی قسم کے آمال کی بدولت پیش آئی تھی جو آج تم موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سوچ رہے ہو تو تم آج دنیا میں بڑے ہونے کی سوچ میں پڑے ہو اور میں تمہارے لیے اس دن سے ڈر رہا ہوں جب قیامت کا دن ہوگا اور سب ایک دوسرے کو پکاریں گے مگر اس وقت تمہیں کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ ہوگا اے قوم کے سرداروں تمہارا حال تو یہ ہے کہ اس سرجمین میں جب حضرت یوسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام سنایا تھا تب بھی تم یعنی تمہارے باپ دادا کسی شک اور تشدد میں پڑے رہے اور ان پر ایمان نہ لائے اور جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے کی اب اللہ اپنا کوئی رسول نہ بھیجے گا اب یہی ماملہ تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر رہے ہو خدا کے لیے سمجھو اور سیدھی راہ اپنا ہو جب پیرون اور اس کے سرداروں نے اس مرد مومن کی یہ باتیں سنی تو ان کا رکھ موسیٰ علیہ السلام سے ہٹ کر اس کی طرف ہو گیا اور پیرونیوں نے چاہا کی پہلے اس کی ہی خبر لے اور اس کو قتل کر دے مگر اللہ تعالیٰ نے اس ناپاک ارادے میں ان کو کامیاب نہ ہونے دیا انشاءاللہ قصص الانبیاء کے اگلے بھاگ میں ہم دیکھیں گے مصریوں پر اللہ کا کہہر اور پیرون کا پانی میں گرک ہونا آپ حضرات سے التجا ہے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں